نبستہ میں ہوں آچالاند لوگ سبا چناب یعنی دوہزار چودہ کا سیاسی مہابارت چن پر ہے ووٹ کی خاطر نیتاؤں کے بیٹ زبانی جنگ کافی تلخ ہوتی چلی جا رہی ہے کرسی کی خاطر کوئی مارکارٹ کی بات کر رہا ہے تو کوئی دھرم کے نام پر ووٹ مانگ رہا ہے ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ آخر لوگ تنٹر کے سب سے بڑے مہابارت پر کھلے عام دھرم کے نام پر ووٹ کیوں مانگے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاؤں بیان دے کر سیاست کیوں ہونے لگی ہے آج نیت سوالوں پر ہم بحث کریں گے لیکن پہلے آپ ووٹ کی خاطر نیتاؤں کے بگڑے بول سن لیجے سیاست میں روایتیں کیسے تاک پر رکھ دی جاتی ہیں مریادہ کیسے تارتار ہوتی ہے اور نیتاؤں کے زبان سے زہر کا جالا مکھی کیسے پوٹتا ہے اس کی تازہ مثال سکینہ اٹھو ہیں مہترمہ نیشنل کانفرنس کے بڑی نیتا ہے جمہو کشمیر کے نور آباد کی بیدھائیت ہیں سوبے کی سماج کلیان منطری بھی ہیں لیکن انہوں نے ایک چونکانے والی بات کہی ہے اس ویڈیو میں صاف صاف دکھ رہا ہے کہ سکینہ اٹھو کے ساتھ ایک بزرگ ہے پیچھے سے سمرتھکوں کی آوازیں آ رہی ہیں سکینہ کے سمرتھک اس بزرگ کو جبران اللہ اور قرآن کے قسمہ کھلانے پر آمادہ ہے بزرگ پر نیشنل کانفرنس کا سمرتھک کرنے کے لئے دباؤ ڈالا جا رہا ہے سمرتھک چھپ چھوئے تو سکینہ نے بزرگ انسان سے خدا اور خدا کی نعمت قرآن کے قسمے کھانے کو کہا لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ وہ میڈا یعنی ٹو کے لئے کام کریں گے لیکن قسم نہیں کھائیں گے سکینہ نہیں مانی بزرگ کو قسمے کھلا کر ہی دم لیا انہوں نے اللہ اور قرآن کے قسمے کھائی تو وہاں تالیاں بجی سکینہ ایٹو نے ان کے گلے میں مالا پہنائی سکینہ ایٹو کا یہ پورا ویڈیو تین منٹ گیارہ سیکنڈ کا ہے ان دنوں یہ سوشل سائٹ فیس بک پر وائرل ہوا ہے اب سیاست میں زہریلی زبان کی دوسری تصویر دیکھ لیجئے ان جناب کا نام عمران مسود ہے سہارنپور سے کانگریس کے سانسد ہیں ان کے زبان موڈی کے لئے بہن کی آپ خود ہی سن لیجئے اس بھاشل کے سامنے آنے کے بعد عمران مسود جیل گئے کانگریس اپ آدھیکش راحل گاندھی نے بھی ان کی بھاشا کو غلط بتایا ساتھ ہی کہہ دیا کہ عمران کا یہ بھاشن تب کا ہے جب وہ کانگریس میں سماجوادی پارٹی میں تھے زبان سے مریادہ کو لتیانے والے تیسرے نیتا ہے ناہید حسن ناہید شاملی سے سماجوادی پارٹی کے امیدوار ہیں شاملی کی ایک صبح میں ناہید منچ پر بولتے بولتے کچھ ایسا بول گئے جیسے انسانوں کی بھاشا کتائی نہیں کہا جا سکتی زبان سے زہریلے تیر چلانے والے چوتھے نیتا ہیں آزم خان آزم کو جب بھی موقع ملتا ہے موڈی پر مہا بھارت چھڑ دیتے ہیں رویوار کو آزم فیضاباد میں تھے یہاں کے منچ سے انہوں نے موڈی پر حملے کے لیے بی جی پی میں آیا رام گیا رام والے سابیر علی کو ہتھیار بنایا سابیر علی کو لے کر چوبیز گھنٹے کے اندر ڈھوکر مار کر اس طرح نکال دیا گیا جس طرح فیلڈ میں پھر مال سے کھلا جاتا ہے وہ بیچارہ تو اپنا ایمان بیچ کر آیا تھا اپنی ملت کا ساتھ کر کے آیا تھا وہ ایمان فروش آیا تو جانے کیا سوچ کر تھا لیکن یہ بھول گیا تھا کہ اسے کتے کے بچے کی تہاں گاڑی کے پہیے کے نیچے کچلنے والے برداشت نہیں تھے چناؤ کے چکر میں بھاشا کی مریادہ لانگنے والے پانچوے نے تہہن نصیم الدین صدیقی بی ایس پی کے قدعاور نے تھا صدیقی بہرائیچ میں کارکرتاؤں کو سمبودھت کر رہے تھے لیکن ان کے بھاشن میں باتیں کم تھیں موڈی اور ملائم کو دنگو پر نصیحتیں زیادہ تھیں ظاہر ہے موقع چناؤ کا ہے نیتاؤں کو ویرودھی پھوٹی آنکھ نہیں سہا رہے ہیں لیکن اب تو نیتا لکشمڑ ویخہ لانگ کر کافی آگے نکل چکے ہیں کہتے ہیں گالی گلوج اور مارکارٹ کیا ہوتی ہے ووٹ کے لیے کچھ بھی کرے گا شرنگر سے سہیل بخاری بہرائیچ سے جتیندر جنشی کے ساتھ حبول بشر خان ایزہ بار انڈیا نیوز آخر کار کیوں زہریلے بول بولے جا رہے ہیں کیوں راجنیتی کا استر لگاتار گرتا چلا جا رہا ہے دوہزار چودہ میں لڑائی کے لیے سیٹوں کے لیے کیا نیتا کسی بھی حد تک گرنے کو تیار ہیں یہی ہے ہماری بحث کا مدہ ہمارے ساتھ ایک ورش لوگوں کا پینل بھی جڑ رہا ہے ہمارے ساتھ ورش پترکار افدیش جی جڑ رہا ہے ہمارے ساتھ بی جے پی کا پکش رکھنے کے لیے ورش نیتا سمبت پاترہ جی جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ آچار رام ملن شکلا جی جڑ رہے ہیں مولانا دہلوی صاحب ہمارے ساتھ چرچہ کے دوران جڑنے کی کوشش کریں گے ساتھی ساتھ کانگریس پروکتہ ہمارے ساتھ راجیب تیاغی جی جڑ رہے ہیں ساتھی ساتھ سپا سے ہمارے ساتھ ان کے ورش نیتا بھکل نواب جی بھی جڑ رہے ہیں سب سے پہلا سوال سمبت پاترہ آپ کے لیے آپ کے نیتا نے ابھی جو بیان دیا ہے ایک مہیلا کے خلاف سونیا غاندی جی کے خلاف اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ کی پارٹی میں مہیلاوں کا سممان نہیں ہے آپ کی پارٹی کے نیتا شرم اور تہذیب پوری طرح سے بھول گئے ہیں یا پھر دوہزار بہتر کے آنکھڑے تک پہنچنے کے لیے راج نیتی میں کسی بھی حد تک گرنے کے لیے تیار ہیں ریگر صاحب نے جو بھی کہا ہم اس کو دہرہ تک نہیں سکتے ہیں اپنے اس مانچ پر کہیں ایسا کہ دو سنٹنسز جڑ گئے ہیں آپ بال کی خال کیوں نکال رہے ہیں سمرت ہر چیزیں کانٹیکس میں پریپیکش میں کہی جاتی ہے میں آپ کو پتا تو میں نے کہا نا اگر انہوں نے کسی مہیلا کے لیے سونیا جی تو بہت آدھرنی ہے کسی بھی مہیلا کے لیے اس پرکار کا ٹپپڑی کرنا کسی بھی بھدی پرکار کا ٹپپڑی کرنا ہم تو نہیں سہلے والے ہیں مگر وہاں میں نے دیکھا کہ دو سنٹنسز کہیں آؤٹ آف کانٹیکس جڑ رہے ہیں انہوں نے خود اپنے سنٹنسز میں کہا ہے سونیا جی کے پاس گاری نہیں ہے اور وہ جو ہے کیا پیدر پرچار کرتی ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا ہے ان نیتاؤں کو جو ہے جو جمعہ آتا ہے کہ بینہ کپڑوں کے آپ واپس بھیج دیجئے تو ان نیتاؤں کو مجھے لگتا ہے انہوں نے کبھی بھی اپنے مند سے سونیا جی کے لیے راجیب اس دن آپ سے کیونکہ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا سمویت نے چرچا کے سے پہلے ہی شروع کر دیا کہ آپ نے پہلا سوال مجھ سے کیوں پوچھا راجیب جی آپ اس بات کے گواہ ہیں اس دن جب عمران مسود کی جو ریاکشن آئے تھے جو سپیچ آئی تھی ہیٹ سپیچ آئی تھی اس پر ہم نے آپ سے سوالات کیے تھے آپ عمران مسود کے خلاف ایکشن نہیں لیتے ہیں لیکن آج سمویت کو کون سا پارٹ پڑھائیں گے کہ سمویت کی بات میں یہ سمجھ آئے کہ آخر کار مہیلاؤں کا سمان اپنی جگہ ہے اور ساتھی ساتھ راجنیتی اپنی جگہ ہے لیکن سمویت جی نے بہت اچھی طرح سے ایک کہہ کی مہارنیا سونیا گاندی کے بڑا سمان کرتا ہوں اور ٹھیک اس دن سے میں کہنا چاہوں گا کہ راجنیتی کے لوگوں کو بہت چسٹ باشا کا استعمال کرنا چاہیے اور مریادہ ایک کھیچنی چاہیے لکشمن ریکہ ایک کھیچ کر کے کارے کرنا چاہیے ہماری پارٹی کے کچھ لوگوں جس طرح کے بیان دیئے ہیں اس سے کانگریس پارٹی نے راہل گاندی کہہ چکے اور کانگریس پارٹی کہہ چکے کہ ان بیانوں سے کانگریس کا کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن راہل گاندی منچ پر پہنچ کر عمران مسود کے لیے نہ صرف ووٹ مانگیں گے بلکہ ان کی پتنی بھی وہاں رہتی ہے تو ان کے لیے سمپتھی بھی جھٹانے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ یہ تو بیان چھے مہینے پرانا دیکھیں ایسا ہے کہ عمران مسود کے بیان کے پریپیکش میں میں کہنا چاہوں گا وہ نشیت روپ سے میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا یہ بیان پرانا ہے حالانکہ وہ پہت سے چینلز پہ چلا کہ آج کا بیان ہے حالانکہ وہ پرانا بیان ہوئے نیا بیان ہو اس پر میں صرف ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ پولٹیکل لوگوں کو جو ہمارا درشن کہتا ہے بھارتی درشن کہتا ہے کہ ایسی وانی بولیے من کا آپ اکھ ہوئے اور ان کو شیتل کرے آپ کو شیتل ہوئے تو ہم لوگوں کو نشیت روپ سے میں ان کی بھاشا کو کنڈیم کرتا ہوں نمبر ایک کانگریس پارٹی کے بارے میں کہتا ہوں کانگریس پارٹی نہ تو ہنسا کی سمرتک رہی ہے کبھی اور کانگریس پارٹی کبھی ہنساتمک بیانوں کی بھی سمرتک نہیں رہی ہے زہر کی کھیتی لیکن ایک چیز جرور کہوں گا ایک چیز جرور کہوں گا ایک چیز جرور کہوں گا دیکھیں آچال جی تو راجنیتی کی لوگوں نے کہیں نہ کہیں وہ تھرڈ لاف موشن پکڑ لیا ہے تو اس میں ایک آدمی ٹپڑی کرتا ہے دوسرا آدمی اس سے بھدی ٹپڑی کرتا ہے اور اس سوچتا ہے کہ کہنا اس کا میں کتنا زیادہ پرچار پا جانگا یہ مریادہ ہی ناشتا ہے لیکن آپ کے راہل گاندی نے تو سلمان خوشید کو پبلکلی لتارا تھا کہا تھا اس طرح کی بھاشا کی کوئی جگہ نہیں ہے راہل گاندی کہتے ہیں کہ ہمارے ڈی اے نے میں ہیٹریٹ نہیں ہے پھر اس کے باوجود آپ کی نیتا کیوں بات نہیں سنتے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بات پوری کر لیجے پھر بککل نواب جی دیکھیں یہ بڑا آشچار یہ ہوتا ہے راجیو جی آج یہاں اچھی باتیں کر رہے ہیں یہ راجیو جی کا دوش نہیں ہے مگر دوش کہیں نہ کہیں راہل گاندی جی کے دور کے پاس جا کے رکھتا ہے آپ نے کہا کہ ہم اس پرکار کے وشےوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں اس کو اپنا نہیں مانتے ہیں پھر آپ ایک ہی منج پر ان کی پتنی کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ sympathize کیسے کر سکتے ہیں آپ نے ترنت انہیں پارٹی سے بہسترت کیوں نہیں کیا اور میں تو ایک سٹیپ آگے جا کے کہتا ہوں یہ بھاشا کا وشے نہیں تھا یہ بھاونا کا وشے تھا جب آپ کہتے ہیں کہ بوٹی بوٹی کاٹ دینا ہے یہ بہت مہتوپون روح سے ایک assassination plan بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے سامنے آ گیا ہے یہ کیوں نہیں دیکھتی ہے ہندوستان یہ بہت مہتوپون وشے ہے 4% اور 42% comparison کرنا یہ ہندوستان کے لوگتن ترکے لئے بہت dangerous وشے ہے ہم اس کو شاید ہسی مزاق میں اڑا دیں مگر آگے ہندوستان سے یاد رکھیں اور دیکھیں اپدیس جی اور بھککل نواب جی کو اور ساتھی ساتھ آچارے جی کو بھی چرچہ میں لانا ہے اور بریک کے اس پار آپ کو بی ایس پی اور این سی پی کے بھی بگڑے بول دکھائیں گے ایک چھوٹے سب بریک تورا توڑ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے نریندر موڈی پر بی ایس پی کے حاجی آخوب قریشی اور این سی پی سپریمو شرط پوار نے بھی وفادت بیان دیا ہے آئیے سنا دیں میں نے کہا ظالم دریندہ سب سے بڑا ہندوستان کا سب سے بڑا ظالم ہیمان نریندر موڈی میں آج بھی کہہ رہا ہوں راجیر تیاغی جی مجھے جانا ہے بھکا نماب جی کے پاس لیکن ابھی ابھی شرط پوار نے جو کہا آپ کیا کہیں گے اس پر میں اس پر ہی کہنا چاکا شرط پوار جی نے اگر کوئی بیان دیا ہے تو شاید ان کے پاس کوئی انفرمیشن ہوگی موڈی جی کے بارے میں اس کو لے کر کے کیا ہوگا انفرمیشن ہوگی موڈی جی کے بارے میں یہ کیا مطلب ہوگا یہ تو دیکھیں انہوں نے بیان دیا ان سے پوچھئے کیا بیاننے ان کا نہیں آپ کیا سمیت مجھے بڑا آسچارے کا وشای ہے جن لوگ کے وشای میں واقعی آثنٹک انفرمیشن ہے وہ تو ٹریٹمنٹ کرانے باہر جا رہے ہیں اور آپ ان کے بارے میں انفرمیشن ہم سے پوچھ رہے ہیں سمیت وہاں نہیں جائیں گے نہیں نہیں سمسے مہتوپور وشای اسے پورے 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 آپ نے ابھی کہا انفرمیشن ہے موڈی جی کے بارے میں یہ ریکھتیگت نہیں تھا یہ ریکھتیگت نہیں تھا ہے مہراشتر میں گھور صدمہ پہنچا ہے سو آویکروپ سے اتنے صدمے کے بعد وہ کیا کہیں گے یہی سب کہیں گے نرگل نہیں لیکن یہ آ چل پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ کی طرح بھارت کے زیادہ تر نتاؤں کو سمائے سمائے پر سائیکیرٹیس سے جرور سجھاؤ لیتا رہنا چاہیے اگر شرط پبار جی کے بیان کا کوئی ایک ارث میں نکال سکتا ہوں تو وہ ہے اور نرند مدی پر لاغو نہیں ہوتا ہے لیکن ہم یہ جو بحث کر رہے ہیں آخر ہم یہ بحث کیوں کر رہے ہیں ہماری برطمان راجنیتی میں جو چہرے ہم کو اس سمائے دیکھتے ہیں کیا ہم ان سے یہ امید کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر سے یہ امید کرتے ہیں کہ سنسدیے لوگ تنتر میں دلوں کے جو نتریت کرنے کی مہان بھومکہ کی کلپنا کی گئی ہے اس مہان بھومکہ کا ان کو آبھاس ہے اور اس کے انروپو بیوار کریں گے ہم یہ کلپنا کر رہے ہیں ایک دوسرا کیا باقی ان بیانوں کو جتنا ہم آپتی جنک مانتے ہیں اتنا آپتی جنک ہے یہ سارے بیان اور تیسرا میں تین پر پرس نٹھا دے رہا ہوں کیا اتنا آپتی جنک بیان ہے یہ اگر آپتی جنک بیان ہے تو کیا ہماری تازنیتی کے اندار یا ہم میڈیا کے لوگ بھی اور جو ہمارا جن سمو ہے جو کی متدان کرتا ہے ان کے اندر جس کو کنفلکٹ ریولزن کہتے ہیں اس کے نیرہ کرن کا کوئی راستہ شیس بچا ہوا ہے کیا نہیں نہیں اس کو اس کو اب دے جی کچھ دیر کے لیے اکیڈمک یا انٹیلیکچولائی نہیں کریں گے میں ایک سکن کے لیے بلکل جو بیان تھا ناہد حسن صاحب کا سب سنا ہوا ہے سب سنا ہوا ہے سب سنا ہوا ہے بھوکل نواب جی سے سپشتی کرن جانا چاہوں گی بھوکل نواب جی ایک بات بتائیے اس طرح کی ابھادر ٹپڑی اور یہاں پر بھی مایا وطی ایک نیتا ہے راشتری اصطر کی نیتا ہے ان کے خلاف آپ کے نیتا نے کی ہے آپ کو اس میں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے تھوڑا بھی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا یہ دیکھئے ایسا ہے کہ ہمیں آزم بھائی نے جو بھی اگر کہا ہے جباری فطور کی بات یہ ناہد حسن صاحب نے کہا ہے اگر آپ کے پاس آزم بھائی کا کچھ اور بیان ہے تو وہ بھی دے دیجئے ہمیں بھوکل جی بہت سیریس ڈسکسن کو بھی جو بھی بدل دیتے ہیں بھوکل جی بھولنے دیتے ہیں بات سنتے نہیں ہیں بھوکل جی بھول دیتے ہیں کہ یہ دیوان کی فطور اس کے پہلے ویڈیو میں نے کہا ہے تو اس کو پورا معلوم ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اس کی پوری پوری ٹپڑی کر سکتے ہیں لیکن انہیں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے جیسے دوسرے لوگوں نے کہا اور انہیں نے جو سوچ کے کہا وہ یہ کہا ہے کہ جہاں پہ بابو بھائی بکھیریہ جیسے چرچہ کا وشہ بابو بھائی بغیریہ اور امبانی نہیں ہے چرچہ کا وشہ یہ ہے کہ راجنیتی کا اسطر گرتا چڑھا جا رہا ہے آپ کے سپا کے نیتا ناہد حسن صاحب نے موڈی اور مائیواتی کے خلاف ایک ابھدر ٹپنی کی ہے راشتری اسطر کے نیتاؤں کے خلاف اس طرح کی ٹپنی کرنا کیا شوبہ دے شوبہ بلکل نہیں دیتا ہے لیکن انہیں نے جو کیا ہے بودی جی نے تو وہ تو دماغ کے اندر گھومتا رہتا ہے چکر گھومتا رہتا ہے تو وہ چکر گھومنے میں یہ اتتر صحیح دیا انہوں نے بودی جی دماغ میں گھوم رہا ہے ان پر کچھ سوج نہیں رہا ہے کیا کیا جائے موڈی جی گھوم رہا ہے اس لیے کہ انہیں نے جو دو ہزار کیسے دنگییں کرائے ہیں دو پسٹ دو کے لیے گھوم رہا ہے لیکن یہ دو ہزار چودہ میں جو ہار ہونے والے ہیں اس کے لیے گھوم رہے ہیں موڈل لے کے گھوم رہے ہیں وہ کیا موڈل لے کے گھوم رہے ہیں آپ کو کیا بولتے رہتے ہیں تھوڑے دل میں آپ گھونتے رہ جائے ہیں بس اور کس طریقے سے آپ موڈی کے لائے کو دوسرا لیتا ہے آپ کے بس موڈل جی گھوم رہا کو دوسرا لیتا ہے اس سے آپ کو کیا پریشانی موسیقی 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 بعد معافی مانگنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے دیکھیں دو چیز آپ سمجھ لیجئے اگر جو بیف آپ نے دکھایا ہے اس میں کچھ بھی ابھد رہے تو میں یہاں defend تو ان کو قطعی نہیں کرنے والا ہوں کیونکہ جو اپنا گناہ کرتا ہے defend اسی کو خود کرنا پڑے گا دوسرا وشہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی نہیں آپ اس بیان کو defend نہیں کر رہے ہیں لیکن اس شخص کو بھی defend نہیں کرنا چاہیے اس کے خلاف بھی action ہونا چاہیے نہیں نہیں میں نے اس بیان کو پوری طرح سنا تھا کئی چنلوں نے چلایا ہے بینا بیف کے بھی جو مجھے پرثم ستھیار لگا یہی لگا کہ دو سنٹنسز کو انہوں نے انتھا جوڑ دیا ہے سونیا جی کہے سونیا جی کا بھی استعمال کیا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے ان نیتاؤں کا جو ہے بیابرو کر کے ان کو بھیج دیجئے جی کہہ کے اور اس طرح کا بیان دے دینا دیکھیں میں آنچل اگر کوئی بھی گلتی ہے اگر کہیں بھی اگر بھرامک روپ سے بھی لگ رہا ہے کہ سونیا جی کے لیے خراب شبدوں کے پریوک کیے گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے میں ڈیفنڈ نہیں کروں گا مگر جتنی سمجھ مجھے ہنڈی تھوڑی بہت ہے مجھے ایسا لگا یہ دو سنٹنسز کا انہاکھی جڑنے کا وشائے ہے نہ کہ ابھدرتہ کا وشائے ہے مجھے لگتا ہے باقی جو بیان آ رہے ہیں ان کو آپ دیکھیں اس میں کہیں نہ کہیں آتنگوات کا بھی بھو آ رہا ہے اس بھی صحیح پہ سمجھنے کیا وہ شکتہ ہے اور اگر انہوں نے نہیں آتنگوات کا بھو تو آپ کے جب نیتا ٹویٹ کرتے ہیں اس کے اندر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے کون سے ٹویٹ میں بھو آ جاتا ہے نہیں نہیں میں آچارے جی کو چلی ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیف کے لیے آچارے جی کو چرچہ میں ناتی ہو آچارے جی یہ بتائیں کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک پارٹی نہیں ہے پوری ہمام میں سب نیتا ہیں زبان فسلتی نہیں ہے اسے زبان کا فسلنا نہیں کہتے اس کو مریادہ کا بھولنا کہتے ہیں اس کو شرم نہ ہونا کہتے ہیں اس کو تہذیب نہ ہونا کہتے ہیں ایسا آخرکار کیوں ہو رہا ہے جب یہ نیتا ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو کیوں مریادہ کا پالن نہیں ہوتا ہے آچارے جی میں آپ کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں جس دیش میں شرطر کی پوجا ہوتی تھی شبد کو امرت کے روپ میں مانا جاتا تھا آج انہی شبدوں کو ہم جس پرمپرہ سے پڑھے ہیں گروہ سے ہماری مطر تیاغی نے کہا تھا تو میں اسی بات کو کہہ رہا ہوں کہ بولی ایک امول ہے جو کوئی بولے جان یہ تراجو تول کے تبمک مہران آج اس تیوری جن کو سانسد میں سانسد بنا کر بھیج جانے کے سپنیں دیکھے جا رہے ہیں وہ اتنی اسنسدی عبدر بھاسا ہمیں کسی بھیجتی کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں بھاسا جو پریوک کی جا رہی ہے وہ کم سے کم چریتر پردھان بھارت ورس کے لیے بڑی لجہ کا بھی شہ ہے اس میں کسی کو کسی کے بچاؤ کرنے کی کلپنا بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن آپ کے ہی ہم بیان بھی سنوا دیتے ہیں اگر پی سی آر پلے کر سکتا ہے تو ویبادت بیانوں کی ریس میں بابا بابا رام دے بھی کہیں پیچھے نہیں رہے ہیں انہوں نے بھی انہوں نے بھی کانگریسی نیتاؤں پر کس طرح سے نشانہ سادہ پہلے وہ سن لیجے پھر آچارے جی آپ ہی جواد دیجے گا اس کا آچارے جی پہلے آپ بول دیجے پھر ہم عبدیل جی سے بھی چاہیں گے آپ ہر ہر موڈی کے نعرہ تو دے نہیں پا رہے ہیں اس پر آپ کو ویڈروہ کرنا پڑ رہا ہے بی جے پی کو ان کی رام سے تلنا موڈی کی رام سے تلنا کرے چلیے وہ بھی کہیں نہ کہیں جنتہ گزارہ کر لے گے اس سے لیکن دوسروں کو تارکا کنز پوٹنا یہ سب کہہ دے کہاں تک میں رام دے جی کی باتوں کو میں نے سنا ہوں آج رام دے جی کو میں پچیس ورس پہلے سے جانتا ہوں اور میں یہ نرمیباد روپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ راج نیتک مہتوہ کانگچھا یا راشت کے کلیان کی بھاونہ کا آویگ لے کر کے کسی بھی بھکتی کی بات کو سرچھات پہ کبز دینا میں کتے ہی سویکار نہیں کر سکتا ہوں اور کم سے کم میرے جیسے بھکتی کی آتمی سویکارتی نہیں ہے آپ بھی سویکار نہیں کریں لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ہم شبدوں پر تو جاتے ہی ہیں آپ جو دکھا رہی ہو آنچال ایسا ہے کہ ہمارے نیتاؤں کے جبان کی اگر کتھا لکھنے جائیں تو ہم کو تو وہ سائد اٹھیک کریں گے کہ ساتھ سمند کی مسیح کراؤ لیکن ہی سب بنڑائے کاغت سب دھرتی کراؤ ہری گن لکھانا جائے اگر دنیا بھر کے اینک کو آپ ہی کٹھا کر لو تب بھی ہمارے نیتاؤں کی جو جو جوان کی کتا ہے وہ کتم نہیں ہونے والی ہے مول پرسنی ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری رازنیتی کہاں پہنچ گئی ہے سکتہ پکچ اور بپچ کا مطلب مل جل کے لوگ تنت کو سسکت کرنا ہے لیکن جب آپ رازنیتی کو اور چناؤ کو ایک دم یدھ میں بدل دیتے ہیں تو پھر یدھ میں کچھ بھی برا نہیں ہوتا ہے پھر سدھان تو یہ آ جاتا ہے پھر جو جس کو چاہو رام دیو جی کنس پتنا تو کہا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو تھوڑا پھر بھی مریا دیت ہے کہ چلو ایک کم سے کم ایک وچار دھارا کے انسار ایک راکچسی کہا رہے ہیں میرے جیسا ایسا بیکٹی وہ ایسا بول نہیں سکتا ہے میں سمجھتا کر سکتا ہے میں سمجھتا کر سکتا ہے نہیں لٹیرا تو کانگریس کے بھرستہ چار کو لے کے بہت سارے لوگ کہا رہے ہیں کہ کانگریس نے دیس لٹا ہے لٹیرا سب میں مجھے کوئی اپتی نہیں ہے کیونکہ آپ کے راج میں آپ نے اکیلے نہیں لیا ہے لیکن عربوں کھرموں کا بھرستہ چار ہوا ہے تو اس کے لئے جمعباری جائے گی اور سونیا جی سوپر پرائم منسٹر رہی ہے اس میں ہم کو اپتی نہیں لیکن مول بات یہ ہے کہ کل ہو کے کیا ہماری راجنیتی میں ایک دوسرے سے جنت کے لئے بولیاں چلیں گی کہ منس پر منس پر چلے گی بتائیے کہ آخر کون ڈرو کرے گا کون یہ ریخہ کھیچے گا لکشمن ریخہ کہ اس کے بیانڈ اگر کوئی نیتا بولتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے وہ ریخہ دے کوئی یہ کام جنمت نیرمان ہوتا ہے یہی کہ آپ جنتا کے اندر وکرت ویچار نیرمان کرو اور جنتا کا منو ویجیان ہے وہ سکرات مک بدلو یہ راج نیتا کی سمجھ سنگٹ نیتی میڈیا کے بھون کتھ جنتا بھی تالیہ مارتی جب کہتا بوٹی بوٹی کٹ لیں گے جب آدمی بول رہا ہے کہ دونوں کون آرہے تھے تین تین بار گوزی میں پیٹ تو یہ پرکار کے ایلیمنٹ راج نیتی میں جو پیدا ہوئے ہیں جاتی کے آدھار پر سمپردائے کے آدھار پر سامادھ نیائے کے آدھار پر ہماری سمائے پوری راج نیتی سنگچ نیتی ہو چکی ہے اس میں سمپور پڑی برطن کی ضرورت ہے کینسر کا علاج ہمارے آپ کے کیوال آلو چنا سے نہیں ہونے والی ہے اور جو باہر سے آتے ہیں جن کو چانک کی بھون کی ہے آگ دیس کو بڑیا سے سنگٹیت کریں سکراتمک لوگ کھرے کریں تو دیس بدلے گا بیٹھ کے گالی دینے سے اور دیس کو پڑی راجی جی اور سموی جی آپ دونوں سے کیونکہ آپ کے لیے بہت ہم سمجھ سکتے ہیں بہت مشکل ہوتی ہوگی کہ گھر پر ہی آپ جتنا بھی ریشنیل ہے اس کو چھوڑ کر آئیں اور اس طرح کہ ان بیانوں کا بچاب کریں ہمارے سٹوڈیوز میں آکے پہلے سمویت آپ اس کے ہو سکتا ہے آدمی پارٹی ساری لے گئی ہے اور دوسرا جہاں تک آپ نے بہت مہت روپ میں کہا جنتا ہی تائے کرے گی تو مجھے لگتا ہے یہ ایڈوکیشنل لیویل کو بڑھانا پڑے گا اب دیکھیں بار بار ہم بہت سوچنا پڑے گا کی ہم بڑھا دیتے ہیں مجھے لگتا لگتا سمجھے آپ کے نیتاؤں کی بھاشا پر لگتا نہیں بلکل میں 52 کا چناؤ ہوا تھا اس میں کہیں شراب اور پیسہ استعمال ہو رہا ہے آپ دیکھئے کتنے بڑھیا طریقے سے کہا کہ شاید پردھان منتری کو معلوم نہیں ہے میں اکیلے میں سمجھ ہوں گا اور PM اکیلے اکیلے پنجا ہمارے کوئی نہیں بچ رہا ہے نا آپ دیکھئے میں آدھر راجیو جی سوال پوچھنا چاہوں گا راجیو جی سنیے سنیے راجیو جی خود راحل گاندی جی نے کہا ہے نا ایسے شبدوں کا سمرتھن کانگریس نہیں کرتی ہے کیا آپ مانیں گے ایسے سنیے سنیے کا بہت بڑیا بات کہی ہم سکارات مک دسٹری میں دیکھ نا پڑے گا چیزوں کو سکارات مک کرنا پڑے گا اور جسے رام دیو جی کے بارے میں نے کہا چانک نیتی کا استعمال کرتے تو بہتر ہوتا بنیزبت اور شبدوں کا استعمال کرنے رام جی کو جتنا جانتا اور گریمہ کو آپس میں نہ جوڑے نہیں آج ہی ہے ایسا ہے ایسا ایسا ہے اب وہ ڈیفینڈ کرے گے رام دیو کو ڈیفینڈ کرنے ایک کاران یہ ہے کہ رام دیو کہتے رام دیو کہتے ہیں کہ میں کرشن اور ارجن موڈی ہیں بھائی آپ جی دیکھے تو جانتے ہی نہیں ماتلو جی کے ارام دیو دوسری بات میں کہنا چاہوں گا دیکھ بھارت انتہ پارٹی کی دکت یہ ہے کہ اپنے نیتا کو دیکھنا نہیں چاہتی کیونکہ نیتا کیا بیان دیتے ہیں میں گولولکر جی سے ایک بات کہنا چاہوں گا جو گولولکر جی ان کے سنگ کے پرمو کرے اور جاتی سیشتہ ہوتی ہے اور جو جاتی سیشت نہیں ان کا کتلو عارض بھی کر دیا بری بات نہیں ہے تو یہ گولولکر میں سیشت نیشت روپ سے وہ مریاد کو لانگنے کا کام کر رہے ہیں لکشمن دیکھاؤ کو لانگنے کا کام کر رہے ہیں ہم لوگ باغ یہ کہ دینا سنگید نے کہا کہ ہمیں education سہلانی پڑے گی تب جا کے لوگ باغ روکیں گے نہیں جو لوگ باغ سماج کے پر سماج سماج کے پر رہنی چیئے سماج 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 بہت صحیح راجی جی جب پیسہ بہت آج جاتا ہے کانگریس کے نیتاؤں کے پاس جس لوٹ کے وش میں چرچ کر رہے تھے ویسا پیس بہت آیا دوسرا دوسرا دیکھیں پانچ منٹ آپ راجی جی راجی جی آپ وش پہ بولی آپ سمی سمی آئے ہیں آپ بیانوں بیانوں بوٹی ہر ہاتھ چاکو ہر ہاتھ بوٹی چاکو بوٹی 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 بنی اس کے ہاتھ میں چاکو بوٹی دولو چیز ہیں موس زہر اگلتی ہے تو کیا اس ہٹھ گریبی کے بارے میں چرچ نہ ہو بھرشت چار کے بارے میں چرچ نہ ہو اور یہ سب بیان روٹی کرتے نہیں اگلی اشب جو بھی بولتا ہے اپنا سنتوڑن کھولتا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ غلط ہے اس کی ہم نندہ کرتے ہیں اور بہت ہوتی غلط ہے لیکن اس سے زیادہ جو یہ جو ان کا موضی جی کا یہ ہر موضی جو یہ نارے اپنا لگوا رہے ہیں ان کو نارے لگوا ہمارا نارا ہے گھر گھر سبزی اور گھر گھر روٹی اچھا آپ کے موضی نکل رہا تھا دھنی واد آپ کے موضی بہت اچھی بات ہے سچ آرہ موضی نکل جائیں گے اب یہ کہ رہے ہیں کہ گھر گھر یہ موضی آپ بول لیں بھولی رانج جی کا بنا اس کے اندر اتنا بڑا مشہ رانج جی کا مندیر ہے اور وہاں بھگوان سے ملا رہے ہیں بھگوان شری رام چند جی سے آپ پہلے ہی ملا چکے ہیں اس کی ضرورتی نہیں ہے اور آپ پر تو پاٹی نے کہہ دیا ہے وہ بیان آمار نہیں ہے بھگوان سے ملا رہے ہیں